موسیقی 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 بیٹھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار دیتا ہوں اور اس اختیار کے ساتھ اللہ نے کہا کہ برما تو عز و منتشاہ و تو زل و منتشاہ اس اختیار کے ساتھ کسی کو عزت دیتا ہوں میں کسی کو زلت دیتا ہوں تو عزت اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی فضا کا کام کرے گا اور تاریخ میں اس کا نام دکھا جائے گا ہمیشہ کائنات نہیں رہنی اتنو منحالی افہان ہر چیز کو فنا ہے اس عوضے کو اس مقام کو اس زندگی کو اس دنیا کو سب کو ختم ہوتا ہے باقی ہمارا یہ پرجیکٹ ہے الحمدللہ دو ہزار پارہ میں عمد چیارٹ انٹرنیشن کو میں نے قائم کیا اور اللہ تعالیٰ کی مظلوں گرم سے اب ہزاروں جو ہے وارڈر ایڈ پر نگا چکے ہیں اور رئیسوں جو ہے مساجد بنا چکے ہیں علم اللہ آئی کیم لگاتے ہیں تو ہم ہر موقع کے اوپر ہر طبقے کے ساتھ بدت کرتے ہیں سندھ کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کورڈر بیل لگائیں ہینڈ پر لگائیں تو وہ ان علاقوں میں لگائیں جو ڈپرائی بیری ہے اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہندو ہیں کرسچن ہیں مسلمان ہیں یہ ان کے انتعلق اس مذہب سے ہے اور یہ ہمارا جو پرجیکٹ ہے ہمت کرو آگے بڑھو یہ جو پرجیکٹ ہے آج آپ جن کو موٹسیکلیں دیں گے اور آپ ہر ساتھ جو ہے وہ جو کو موٹسیکلیں دیں گے آپ اگر ان کی ٹیشٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر سیڑھی بنے گی اور دکھا ہے ہمت کرو آگے بڑھو اصل میں یہ سیڑھی بنانے کا مقصد کیا ہے امت کرو آگے بڑھو کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ زندگی کو شروع کرو کہیں سے کوئی راستہ کوئی طول آپ کو بھی لے جس کو بھی یاد بنا کر آپ نے آگے بڑھنا ہے موٹسیکل آپ کی انتہا نہیں ہے موٹسیکل آپ کی انتدہ ہے اور یہ آپ کو آگے لے کر جائے گی امت کرو آگے بڑھو میرا ایک دوست ہے کافی پیسے والا ہے ٹاور میں اس کا کاروبار ہے کل کو مجھے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے یہ پروجیکٹ پڑا اچھا ہے اور میں اپنی گاڑی سے ٹاور نہیں جاتا بلکہ میں نے ایک لڑکا موٹسیکل والا اس کو ہائٹ کیا ہوا ہے صبح وہ مجھے بڑھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے چھوڑتا ہے اور میں اس کو دن کے پانچ سو روزے دیتا ہوں ٹکنڈ ڈروپ کی تو ماشاءاللہ پندرہ ہزار روپے وہ اس موٹسیکل کے ذریعے سے ایک شخص سے کمارا ہے تو یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سوڈنٹس ہیں جو بچارے جن کے پاس کوئی قسم کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں کوئی ذرائع نہیں کوئی ازباب نہیں ہم ان کو صرف ایک امید دلاتے ہیں آس دلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور یہ ٹول ہے آپ کو آگے بڑھانے کا تو یہ ہمارا پرجیکٹ ہے آج کا یہ جو پرجیکٹ تھا اس پہ میں اومد جریک انٹرنیشنل کا چیرمن اور این کی ایسیت سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر ہماری استقلیم کو چار چاند لگائے آپ از رات کی تشریف آوری پچھلے دو مہینے پہلے ہم نے گونڈر ہاؤس پہ پرگرام کیا وہاں پہ رکشے تقسیم کیے اور پھر میں جب اسلام آگیا تو ڈاکٹر عارف علی صاحب جو صدر پاکستان ہے وہوں نے مجھے سپیشل میری ریکویسٹ میں ٹائم دیا ملکات کی اور تعریف کی کہ اوپر چاریٹ انٹرنیشنل بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کو اس طرح سے کرنیشنل بھی کرتے رہنا چاہیے تو میں آپ کے ایک دوب اپنے شکریہ رہا کرتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا جہرہ دارہ آپ ملکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ عمران صاحب کی قیادت میں جو ہمارے مزیر آدم صاحب ہیں اور آپ مزیر آدم صاحب ہیں کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ایک دن انشاءاللہ پاکستان دنیا کے اندر سوشل ویل فیر اسٹیٹ بنے گا اور جیسا کہ عمران صاحب کا خواب ہے بیاست مدینہ جو ہے مصر ثانی ہوگا انشاءاللہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور ہوگا بہت شکریہ بھی سلام علیکم ورحمت اللہ